سبھی کسان بھائیوں کو نمشکار تو سبھی کسان بھائیوں سے ہمارا یہ نویدن ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرپیہ سبسکرائب کر لیں تو میڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو کسان بھائیوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گہوں کی فضل ایک اچھی فضل ہے اس میں کوئی اتنی پیلہ پن کی شکرک نہیں ہے اب ہم آپ کو ایک دوسری فصل دکھائیں گے جس میں ہم نے اس پرکار کی کوئی بھی اپچار نہیں کیا ہے وہ فصل کافی کمجور رہ گئے اور ہائٹ بھی اس سے کم ہے تو اسے کس پرکار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے گہوں کی فصل کمیں کافی پیلہ پن ہے اور پودے بہت کم ماترہ میں پھلاو کی ہوئے ہیں نیچے کی جمین ویسے ہی دکھ رہی ہے تو اسے پیدا بار بھی کم ہوگی یہ ایک چھوٹا سا پلات ہم نے بینہ سپری کے رکھا ہے کسان بھائیوں اگر ہم اسے نورمل لیہوں کی طرح ہی رکھیں گے تو اس کا پیدا بار بہت کم ہوگی اور اس میں ابھی تک ایک ہی سنچائی کی ہے دوسری سنچائی ایک دو دن میں کرنے والے ہیں تو سنچائی کے ساتھ جو خاد ڈالتے ہیں وہ تو ڈالیں گے ہی کچھ خاد کی اوپر سے سپریے کریں گے پانی میں گھول بنا کر جس سے کی فصل میں جلدی پیلا پن کم ہو جائے اور پودوں میں فلاو آنا شروع ہو جائے اور ہماری پیدا بار بھی جو سمانے رہتی ہے ویسی ہو جائے تو اس کے لئے کسان بھائیوں ہمیں تین سے چار کلو ڈی اے پی خاد جو ہم بجائی کے ساتھ ڈالتے ہیں وہ والی خاد اور چھرے سے ساتھ کے جی یوریا ان دونوں کا گھول بنا لیں اور ایک سو پچیس سے ڈیر سو لیٹر پانی کے ساتھ ملا کر پرتی اکڑ میں شڑکاو کریں اور ڈی اے پی کا گھول بنانے سے پہلے اس کو ایک رات بگو کر رکھیں جس سے کی وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے یوریا تو جلدی گھل جاتی ہے پر ڈی اے پی پانی کے اندر گھلنے میں کچھ سمیں لیتی ہے اس لئے ترنت گھول بنا کر شڑکاو بنا کریں اتنی سابدہ نہیں بڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ سو گرام جنگ چلیٹڈ جو فورم میں آتی ہے اور تین سو سے چار سو گرام میگنیشیم کا سپریہ کریں جس سے کی بالیاں نکلتے سمیں بالیوں میں مٹائی پراپت بنی رہیں کسان بھائیو ان سبھی چیزوں کا جو سپریے سے ہم شڑکاو کریں گے یہ ہے جب فصل چالیس سے پنتالیس دن کی ہو جائے اس کے بعد اور بالیاں نکلنے سے پہلے شڑکاو کرنا چاہیے بالیاں نکلنے کے بعد دس سے پندرہ دن تک شڑکاو نہیں کرنا چاہیے جس سے کی فصل میں پیداور جادہ ہو سکیں اور جیسے ہی بالیاں نکلنے کے بعد ان پر چھوٹے چھوٹے فول سے بنتے ہیں اس وقت کسی بھی پرکار کا شڑکاو نہیں کرنا چاہیے انہا تھا پیداور میں کمی آ سکتی ہے اتنی سابدانیوں کے ساتھ اگر ہم شڑکاو کریں گے تو افشے ہی ہماری گہوں کی فصل کا پیداور سمانے سے زیادہ ہوگا اور کسان کی آئے بھی بڑھے گی تو ویڈیو دیکھنے کے لئے سبی کسان بھائیوں کا دنیواد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اپنے دعوستوں کے ساتھ شیئر کریں جائے جائے جوان جائے کسان